آپ نے مفت میں لے لی اپنا نائنٹین تھرڈی سیون سے لگائی ہوئی فیکٹی کی ساری جائدات کمائی آپ اڑا لے گئے اور پھر اس کی تو بات نہیں کرتے ہمیں الٹا پوچھ رہے گے جب آپ کے پاس آپ کی جیبیں خالی تھی تو آپ دبائی کیسے پہنچ گئے اور وہ فیکٹی کیسے لگائی اور جو عربوں پہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تسلیل سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہیں ان کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہ بلانے والا اس سے پہلے بھی میں سات سال جلاوطنی میں رہا اس سے پہلے بھی میں چودہ مہینے جیل میں رہا کیوں رہا میں تو اس کا بھی جواب آج تک حاصل نہیں کر سکا مجھے اس کا بھی نہیں پتا لگ سکا کہ کیا وجہ تھی کہ میں اٹکلے کے اندر چودہ مہینے بند رہا اور اس کے بعد پھر میں سات سال پاکستان سے باہر رہا اور جو ہے وہ اللہ تعالی نے پھر اس ملک کا تیسری مردمہ مجھے وزیراعظم بنا دیا میرے لئے بہت بڑی آنر ہے یہ لیکن اس کے بعد میرا خیال تھا کہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے اور اس ملک کے اندر اس طرح آئین کے ساتھ زیادتی ظلم اور پاکستان کے قانون کے ساتھ زیادتی اور پھر کسی ایک شخص کے ساتھ اتنی زیادتی جو ہے وہ اتنی دور تک نہیں جانی چاہیے تھی اور میں وہ شخص ہوں جو دوسرے اداروں کا ہمیشہ اعترام کرتا رہا ہوں اور ہم نے تو عدلیہ کے لئے ایک لانگ مارچ بھی کیا اور عدلیہ اللہ کے فضل و کرم سے بہار کئی لوگ ہوتے ہیں جو ڈرنے والے نہیں ہوتے اور الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری پارٹی در بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں بلکہ اکثریت ان کی ہے جو ماشاءاللہ درنے والے نہیں ہیں گھبرانے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے حالانکہ میں بھی ایک انسان غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں گناہ بھی انسانوں سے ہوتے ہیں وہ انسان جنہی جس سے کوئی غلطیاں گناہ نہ ہو تو میں کوئی کوئی سپر ہومن بھی نہیں ہوں میں تو آپ سے بھی شہد کمدور آدمی ہوں گا لیکن مجھے ملک و ملت سے محبت ہے اپنی قوم سے محبت ہے اور وہ محبت بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میرے بارے میں ہر دفعہ کیا سرائی ہوتی ہے کہ لنڈن چلا گیا ہے اب اس واپس نہیں آنا اس نے واپس نہیں آنا بھی میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایگزیمشن کے لیے اپلائی کیا تھا کہ ایک ہفتے کی مل جائے لیکن وہ نہ مل سکی لنڈن جانا بھی مرا ضروری تھا اپنی وائف کو دیکھنے کے لیے تو بس وہاں سے گئے اور پھر واپس آگئے اور جو یہ کیا سرائی کر رہے تھے کہ میں واپس نہیں آوں گا میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ وہ یعنی کیوں آپ اس طرح کی کیا سرائیاں کرتے ہیں جبکہ آپ کی ہر دفعہ کیا سرائی جھوٹی پڑ جاتی ہے اور جھوٹی ثابت ہوتی ہے پھر آپ بھی اپنے دل سے وعدہ کریں کہ آئندہ اس قسم کی کیا سرائیاں آپ نہیں کیا کریں گے پچھلے ستر سالوں میں قائد عاظم رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ لوگ جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ اپنا تین شخصیت ہیں تین شخصیات ہیں برسکار علیہ بھٹو ان کی بیٹی بے نظری بھٹو اور یہ نا چیز میں آپ کو بھی اس تین کی لس میں الحمدللہ شامل کر رہا ہوں کیونکہ بات ستان کے عوام اللہ کے فضل ستے ہیں انہوں نے مجھے اپنی بے پناہ محبت سے ہمیشہ نوازا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ تین تو ایک طرف رکھیں کسی بھی وزیراعظم نے آج ملک کے اندر اپنی مدت حکومت مکمل نہیں کی اس کی وجہ تو ڈھونڈنی چاہیے اور ہندوستان میں ہر وزیراعظم نے اپنی مدت حکومت مکمل کی ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے ہمیں اور پھر یہاں پر روایت پڑ گئی کسی کو ٹانگ دو پھانسی دے دو کسی کو جلا وطن کر دو کسی کو ہتکڑیاں پینا کے جیلوں میں ڈال دو کسی کو کلوں میں بند کر دو اور یہ سب کچھ سیاستدانوں کے خلاف ہوتا رہا ہے الیکٹڈ لیڈرز کے خلاف ہوتا رہا ہے الیکٹڈ پرائیمیسس کے خلاف ہوتا رہا ہے کوئی تو ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب یہ فلاں وزیراعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کی اس کی وجہ سب کو معلوم ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے پچھلے ستر سال سے جاری ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ یہ میری ذات کی بات نہیں ہے میرا ذاتی مجھے قطن جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق بڑا رہا پاکستان کے ساتھ ہے اور ابھی آپ یعنی کہ اسی طرح سے انسٹیبلیٹی اور ڈی سٹیبلیزیشن کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے کتنا تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف چل دا تھا سفر کھڑا تھا سی پیک کے تحت منصوبے لگ رہے تھے الحمدللہ ہم نے دس ہزار میگا ووٹ بجلی سسٹم میں ایڈ کی ہے جس نے پاکستان کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ کو عملا تقریبا ختم کر دیا ہے ابھی نیلم جیلم جیسے جو بلکل جو فسے ہوئے پروجیکٹ تھے وہ بھی ہم نے ان کو ابھی چلایا ہے اس کی بھی اپنا اناؤگریشن ہو چکی ہے تربیلہ فور جیسے منصوبے اور پھر ایک وہ جو سیالکوٹ کے پاس ہے جو نندی پور اس کو ہم نے کتنے کتنے سالوں سے یہ بند تھے ہم نے ان سب کو ایک ایک کر کے چلایا ان کو پوری محنت کی اور آج وہ چل پڑے ہیں سارے منصوبے ماشاءاللہ کئی نئے منصوبے لگائے ہیں ایلن جی کے اور جس کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے اور کوئلے پہ چلنے والے پہلی مرتبہ ملک میں منصوبے لگئے ہیں یہ سب کچھ پچھلے تین چار سالوں میں ہوا ہے وزیراعظم کا شکریہ جنہوں نے اس بات کا اطراف کیا شاید خاکان عباسی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا اپنا منصوبے ہیں جو تیار ہو چکے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ اناؤگریشن کے لیے کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ہم نے دل لگا کر کام کیا محنت کی آپ کے اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے آپ کے ملک کے اندر تو یہ لاہور اسلامباد موٹروے کے علاوہ تو کوئی روڈ تھی نہیں آپ کام کیا اس ملک کے اندر مجھ پہ ایک نیا ایک مقدمہ نیب کا تیار ہو رہا ہے دیکھے کا بات ہے وہ عدالت میں جس میں یہ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے درائیوینڈ میں جو سڑک بنائی ہے وہ بیس فوٹ تھی تو میں نے اس کو چوڑی کروا کے چوبیس فوٹ کر دی میں یہ کہہ رہا تھا کہ موٹروے سے پہلے تو کوئی ایک ملک کے اندر ذرا سے بھی سڑک نہیں تھی اگر شاید لوگوں کو یاد ہو پنڈی کے آپ رہنے والے ہیں ڈیویجن کے نائنٹین ایٹی فائیو میں میں چیف منسٹر پنجاب بنا تھا اور سب سے پہلے میں نے اسلامباد مری کی سڑک بنائی تھی فرس ٹائم وہ روڈ جو نا وہ ایک بہترین روڈ پاکستان کے اندر اس نے ایک مثال قائم کی تھی وہ کارپٹڈ روڈ تھی اور وہ میں نے بنائی تھی جنرل زیولک مرہوم انہوں نے مجھے بڑی شاباش دی کہنے لگے کہ نوازشی صاحب میں تو اس روڈ پہ کچھ دن پہلے میں نے ڈرائیو کیا ہے میں نے بھور بن جانا تھا پنڈی سے تو میں تو روڈ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اتنی اچھی کوالٹی کی روڈ آپ نے بنائی ہے اور پھر اس کے بعد انفرسکچر ہم نے پنجاب میں پھر اور بڑھایا میں پنجاب کا چیپ میسٹر تھا پرائیم میسٹر آیا اس موٹر وے کی بنیاد رکھی یہ چھے رویا تھی موٹر وے موطرمہ نے اس کو چار رویا کرنے کی اس پہ آرڈر دے دیئے ان کی گورنمنٹ گئی ہماری آئی ہم نے پھر اس کو چھے کر دیا اور آج دیکھیں کہ کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اس موٹر وے کی آپ کے نئے نئے ائرپورٹس بن رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا اسلام آباد کا ہوائیڈہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے جو چار مئی کو غالباً اس کی اناؤگریشن ہے تو یہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دل سوچتا ہے یار ہم نے اپنے ملک کو کیا بنا دیا تھا کہ اگر ہم نے اتنا اچھا اگر ائرپورٹ بنایا بھی ہے تو دوسرے ملکوں سے لوگ بھی ہونے چاہیے جو یہاں پر آیا کریں فارنرز بھی آیا کریں یہاں ایک زمانہ تھا بہت دیر کی بات ہے یہ کہ یہاں پر بریٹش اوویسیز ائر کارپریشن بیو اے سی بھی آتی تھی یہاں پہ بریٹش ہے باد میں بریٹش اوویس بن گئی وہ بھی آئی ایر فرانس بھی آ رہا تھا لفتانسہ بھی آتا تھا کئی ایر لم بھی آتا تھا ٹی ڈی 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 وی آتی تھی پین ام بھی آتی تھی سوش ایر بھی آتی تھی دنیا جہان کی اب ائرپورٹ پہ جب جاؤ تو یہا ایمیریٹس کھڑا ہوتا ہے کبھی دیکھتے ہیں اس کو کبھی سعودی ریبن ائر لائنز کھڑی ہوتی ہے کبھی وہاں پہ قطر ائر ویز چوتھا کوئی جہاز نظر نہیں آتا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے تاکش ائر ویز بھی رات کو آتا ہے رات کوئی چلا جاتا ہے تو دن میں کبھی کبھی یہ نظر آتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ بھی ہمیں ڈھونڈنی چاہیے یہ اس کی وجہ بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے بھئی دنیا کیوں باگ گئی ہے ہم نے دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ لڑی ہے اور اتنے ہمارے فوجی بھائیوں نے قربانی دیئے اتنے ہمارے پولیس کے لوگوں نے قربانی دیئے اتنے ہمارے انتظامیاں اور باقی محکمات کے لوگوں نے قربانیاں دیئے ہیں سکول کے بچوں تک نے قربانی دی یہاں پر اس ملک کے اندر عام سٹیزن نے قربانی دیئے لیکن کیوں اس قربانی کو کیوں نہیں باہر ریکنائز کیا جاتا ہمارا نیریٹیو کوئی سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اتنی قربانیوں کے باوجود ہزاروں میں قربانیاں ہیں ہماری شادتیں پھر بھی وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں اتنی قربانی دیونے کے باوجود کیوں نہیں مانا جاتا میرے خیالے کہ یہ ایک ایسی چیزیں جس پر بڑے سنجید کی کے ساتھ غور ہونا چاہیے اور انہی معاملات کو میں ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا آپ کا ڈالر کہاں جا رہا ہے یہ روپیہ کہاں جا رہا ہے یعنی کہ مسلسل گر رہا ہے آپ کی سٹاک مارکٹ پہلے تین مہینوں میں جو ہے وہ چون ہزار سے تریپن ہزار سے سینتیز ہزار پہ آگئی یعنی ایک فری فال ہوا یہ ڈالر کا فری فال ہو رہا ہے پاکستان کے جو ہے وہ ذری مبادلہ کے زخائر جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں کیسے اس ملک کا کاروبار چلے گا کیسے جو ہے وہ پاکستان